محترم ناظرین اسلام و علیکم آج آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوتور پہاڑ کے بارے میں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر آتے اور اللہ سے ملاقات کرنے کی ضد کرتے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکراب کریں کیونکہ آپ لوگ چینل کو سبسکراب نہیں کرتے تو اس طرح ویڈیو آنے والی آپ تک نہیں پہنچ سکتی تو ہمارے ساتھ جلے رہنے کیلئے لازمی چینل کو سبسکراب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں وہ عظیم واقعہ جب انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی جب اللہ کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے وہ نور جسے دیکھ کر موسیٰ پر غشی تاری ہو گئی وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا تھا وہ جگہ کی کیا حالت ہوئی وہ جگہ آج کہاں ہے اس ویڈیو میں ہم وہ مقدس مقام کو طور کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلاوتن کیا گیا تو اب مدین پہنچے جہاں اپنے حضرت شب علیہ السلام کی بیٹی سفورہ سے نکاح کیا اور وہی بس گئے مدین میں اب دس سال رہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی آد شدت پریشان کرنے لگی لہٰذا اپنے مصر جانے کا ارادہ کیا اپنے رخت سفر باندھا اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے مدین سے مصر تک کا سفر ایک لمبا سفر تھا راستہ بھی خنکی اور بیابانوں سے بھری تھی سفر کی ایک تاریخ رات تھی ہوا میں خنک تھی اور موسم سرد تھا آپ علیہ السلام کو طور کی جانب بڑھ رہے تھے طور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا تھا جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے آگ کا کوئی انتظام نہ تھا ساتھ آپ کے گھر والے اونٹ اور بکریان تھی سردی بڑھتی جا رہی تھی لہٰذا اس سرد رات میں ہواوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا وہاں اپنے پتروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر اپنا کام ہو گئے کیونکہ سردی کی شدت اور ہواوں کا زور تھا اس لیے آگ میں ہی جل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ سفورہ بھی امید سے تھی لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اس وقت آگ کے ملنے سے ہی روشنی اور حرارت مل سکتی تھی لہذا جب اپنے ادھر علفہ دیر دیکھا تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی اس آگ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو لگا شاید وہاں کوئی اور مسافر موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے شاید اس سے مدد مل سکے آہ وہ ہمیں اس راستہ بتا دے لہذا اپنے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تھیروں میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں آہ اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاب سکو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے حصول کے لیے چل دیئے راستہ نہایت ہی پتریلا اور نشیب و فراز والا تھا اپنے اسے پار کیا اور غال مما جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سر سبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے لیکن وہ درخت کو راک کرنے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھا ہے آگ کے شولے بھڑک رہے تھے مگر درخت کی کوئی شاخ بھی نہیں جلتی تھی اور نہ کوئی پتہ اور نہ کوئی دھوا تھا اور نہ تبش یہ منظر نہایت ہی عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں اس درخت کی طرف دیکھی جا رہے تھے وہ درخت اب سے مغرب دائیں سمت میں تھا اور اچانک ایک آواز آئے اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں جوتیاں اتار دے تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے اور آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فیرون کو اللہ سے درائیں لیکن اب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ کے زمہ ہے پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے پر حیران و پیشان تھے فوراں بولے یہ میری لاتی ہے اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اسی سے اپنی بکریوں کی لئے پتیں جھارتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے کرتا ہوں اللہ رب العزت نے حکم دیا اے موسیٰ اسے پھینک دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراں حکم کی تعمیل کی اور اپنا اساق پھینک دیا اچانک کیا دیکھتے ہیں ان کے زمین پر گرتے ہی وہ اساق سامک بن گیا جو ادھر ادھر بھاگ میں لگا اس پر موسیٰ علیہ السلام در گئے پلٹ کر بھاگے اور ملنے کی حمد نہ کی فوراں ارشاد باری تالا ہوا موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو تم بالکل محفوظ ہو اس اساق کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں ہم پھر اسے ویسا ہی کر دیں گی جیسے یہ تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سام کو جب ڈرتے ڈرتے پکڑا تو وہ پھر اساق بن گیا تو اللہ نے پھر حکم دیا اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا حضرت موسیٰ نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا ایسا نور اور چمک نکلا جو بے مثال تھی لہذا یہ دو مجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دئیے گئے جب موسیٰ نے اپنے رب سے کلام کیا اور طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور ہاتھوں پر وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا شخص تاب نہ لاتا تھا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی شخص سے آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر حیبت تاری ہو جاتی تھی کوئی طور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے مصر کی وادی میں موجود کوئی طور وہ پہاہ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے